فلال کر لی گئی ہے اور ایک گھنٹے تک اس بیٹھک میں کافی کچھ ڈسکشت ہوا ہے تو مکہ منتریا شوک گیلوت سے ایوناش پانڈے کی دلے میں ملاقات ہوئی جودپور ہاؤس میں قریب ایک گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کئی مددوں پر چرچہ ہوئی ہے اور چونکہ سپیشل پچیس کا اعلان ہوا تیاری چل رہی ہے پرچار لگاتار جاری ہے اور اس پرچار کو اور خامیاب بنایا جائے یعنی کی سیٹ جیتی جائے اس پر پوری نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں زی میڈیا سمدھا تھا منوہر وشنوئی جڑ گئے فون لائن پر منوہر کیا کچھ اپ ڈیٹ ایک گھنٹے تک باتچیت ہو گئی باتچیت کے بعد کیا مکہ منتری جودپور ہاؤس میں ہی ہیں یا یہاں سے کہیں اور کے لیے بھی وہ روانہ ہوئے ہیں کیا کچھ جانکاری ملاقات تھی اور ملاقات کی بات کانگریس مکھیا لے پہنچتے اور یہاں پر انہوں نے موتیلال بھورا اور آمد پٹیل کی کوشہ سے ان کے اکاؤنٹ ہے ان سے ملاقات تھی اور اس کے بعد میڈیا سے روبرو ہو کر کے ابھی جو پراؤس پہنچ چکے ہیں لیکن اس دوران میڈیا سے روبرو ہوتے ہیں انہوں نے سی ساپ دور سے پران منتری کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو پانچ سال تک جنگلے سننے مل رہے تھے اور جو مددوں پر جو پران منتری موڈی جو 2014 سختہ میں آئے اس کے بعد اب جو ان مددوں کو کیوں نہیں لا رہے ہیں اور جو کالے دن کا مددہ ہو چاہے جیسٹی ہو چاہے نوٹ بندی کا مددے پر چناؤں کیوں نہیں لڑ رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پران منتری کو سیدھا ٹارگیٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ مددوں پر رازیتی نے کرتے ہوئے کراسٹ بستی کے نام پر اور کئی انہیں دنگلوں کے نام پر چناؤں لڑ رہے ہیں اور اس کا جنتا جواب دے گی اس پر کار سے وہ میڈیا سے جواب دے گی ملکل بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں عوینا شپانڈے اور اشو گیلوت کے بیچ میں اور اس کے بعد اب وہی خاکہ راہل گاندی کے سامنے بھی رکھیں گے چونکہ چناؤں کی ریلیاں بھی سمبودت کرنے والے ہیں اور جہاں جہاں پر چناؤں بھی سبھائیں راہل گاندی کی رکھی گئی ہیں وہ جگہ ہے وہ لوگ سباس کی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے جہاں پر راہل گاندی کو رکھا جا رہا ہے یا چناؤں بھی سبھائیں رکھی گئی ہیں شاید اس بات کو لے کر ان سے باقاعدہ چرچہ کی جائے گی ایک پلاننگ کے ساتھ میں بلکل آجیس جو راہل گاندی کے دورے کو لے کر آج شام کو جو تینوں نیتاؤں کی بیٹھا راہل گاندی کے ساتھ میں اس سے پہلے جو یہ منترنہ کی گئی کہ راہل گاندی کے دورے کہاں کہاں کروایا جانے چاہیے اور کیا رننیتی کے دیت کروایا جانے چاہیے وہ تمام فورمولا جو ہے وہ رننیتی بنائی گئی اور ان پر منترنہ کی گئی اور آشوک گیلوت یہ بھی کہتے نظر آئے کہ تھوڑے دنوں بعد میں جو پانچ سات دنوں میں راہل گاندی راجستان کا دورہ کرنے والے ہیں چلے شکریہ آپ کا بہت پانچ سال تک لوگوں نے سن لیے پچھلے چنان میں ایک وقت اسفارش کیان کے اوپر دیش کی جنتہ نے اور پرنامندی بنا دیا ان کو وعدے کیے بلیک منی لائیں گے نوکری دیں گے دو کر لوگوں کو لنگے کم کر دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہا اس وقت میں آر موڈی جی بولتے ہیں میں کرنا چاہوں گا اس وقت میں جو موڈی جی بولے تھے پی ایم بننے کے پہلے کیمپین میں اگر وہ آپ سن لو دیش پاری سن لے تو کونگرس کو کیمپین کرنے یوٹن نہیں پڑے گی کہ جو موڈی جی بولے ہیں وہ آر کو سنتا تھا آشری کرتا کہ یہ آدمی کیا بولتا تھا آتنگوات کے بارے میں پاکستان کے بارے میں کوئی کلپنا نہیں کر سکتا اور آر بلکل یوٹن کر لیا اب نہ تو وہ بلیک منی لانے کی بات کر رہے ہیں ایک ریپے میں نہیں آیا نہ روزگار کی بات کریں نوکریوں کی بات نہ نوڈ بندی کی بات کریں نوڈ بندی کیوں اپنی اپنی اپلپ دی پتا رہے تھے آر چناؤ کیمپین میں نوڈ بندی کیوں نہیں وہ مدہ بنا رہے جیتنے کے لئے چناؤ جی ایشٹی کو کیوں نہیں مدہ بنا رہے ہیں رات کو بارہ برے جیتے سرتانتہ مل رہی ہو پھرڑا مل رہی ہو دیش کو اُس شروع پہ رات کو بارہ برے انہوں نے پوری کیمپینٹ بلا کر کے شانسطہ کو بلا کر کے پھر گوشنا کی جی ایشٹی کی آر اس کو مدہ بندی کیوں نہیں بنا رہے ہیں چناؤں آتے ہیں تو ان کو راہ ماندیر یاد آتا ہے پول ماما میں گھٹنا ہوئی چمل ہی لوگ مارے گئے اگر آپ جو ہمارے بہادور سینی کون ہے ایشٹی کی لوگوں نے ایشٹی کری ہے پورے دیش کو گھر ہے اس کے اوپر پھر جو سرگاہ کی لاپر بھی رہی ان کو پروٹیکشن نہیں دیا گیا پورے کافیلے کو اور پیدا ہی لوگ مارے گئے اُس کو جمعہ دار کون ہوگا اُس کا اُس پہ دھیان ڈائیوٹ کرنے کے لئے کہ یہ ٹوٹلی سرگاہ کی فیلر تھی کہ کوئی ان کو پہلے آگا کر دیا گیا تھا کچھ بھی اٹک ہو سکتا ہے اُس کے بعد میں بھی الڈ کرنے کے باورے لے لاپر بھی بڑھتی گئی بدمہ مین کو پر نہیں آیا سرگاہ پر نہیں آیا اس لئے ڈائیوٹ کرنے کے لئے انہوں نے پورا کیمپین بدل دیا اپنا کہ راشتباد ہندو توری دروری کرنے کر کے دوسری بات چناؤ جیتنا چاہتے ہیں اب جنتہ سمجھ چکے ان کی چالوں کو نہ اچھے دن آئے ہیں اور جنتہ کو لگتا نہ اچھے دن آنے والے ان کے راتے ہوئے ہیں ان کا بدلنا سونیشی تو چناؤ کے اندر چاہتی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انڈ کرن چلے گا ان کے خلاب میں ابھی جو چناؤ ہوئے ہیں اُٹھ میں میشیر مینے لگے ان کو خود کو ان کو بکلا ہے ٹارگٹ کرے راہور گاندھی کو ان کے پریوار کو کونگرس ملت بھار بنا دیں گے یہ تمام ان کی جملے ثابت ہوئے اور کونگرس مکت بھارتی بات کرنا والے خود مکت ہو جائے گے میں کہہ سکتا ہوں راجستان میں سر کمپیننگ کیسے چلے گے بہت ساندھا چل رہی ہی کمپین ہماری کوئی روز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ساندھا پبلک ریسپونس ہے ہمہاں پر ہم لوگ مشن پچیس لے کے چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جنتہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور کام ہم ہوں گے راہوڑی کی کیمپیننگ کچھ شروع ہو راہوڑی پہلے بھی دو تیمہ آگے گئے ابھی آنے والے پانت دس دن میں سپتہ دس دن میں راہوڑی کئی دورہ اور بن سکتا ہے راجستان کا آج آپ کے دلی میں کوئی بیٹنگ سکتا ہے ڈلی میں جو محول بنایا موڈی جی نے جس روپ میں ڈلی راہیتہ نے دیش کی ہے اس لیے ڈلی میں آتے تو ایک پکار سے ابلیڈ ہو جاتے ہیں کہ دیش واشی کیا شورتے ہیں پی اے مو کیا شورتہ ہے موڈی جی کا کیا سندیس ہے اور جس روپ میں ڈلی تڑھتا رہی ہے یہاں پر یہ حالات ہیں انیہ آج اتی اچار کر رہے ہیں پی اے مو کے شعرے پر چھاپیں ڈال رہے ہیں اور تو اور دو کس بات کا ہوتا ہے کہ شی بی آئی کو تو چھاپا ڈال جو دیکھا پولیس فانوں پر پھر رات کو دو بڑے شی بی آئی کے ہیڈکوارٹر پر چھاپا ڈال جو پولیس کا یہ پی اے مو کی کر سکتا ہے موڈی جی کے رہتے ہوئے امیساری کے رہتے ہوئی سمبھ ہے ستہ سال کے تیار میں اتھی